یا لالہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات چیت اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد الرحمن شفیق ناظرین اکرام ہمارے موجودہ زمانے میں مدرسے کا لفظ اس نے ایک ایسی تصویر کا روپ دھار لیا ہے کہ جس کو دہشت اور وحشت کی علامت جانا چاہتا ہے مدرسہ در حقیقت عربی زوبان کا لفظ ہے جس کو ہم اردو زوبان میں درستگاہ یا تعلیمگاہ سے تعبیر کر سکتے ہیں اور اگر ہم موڈرن اسطلاح کی بات کریں تو ہم اسی مدرسے کو سکول کا نام دے سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور مبعوث فرمانے کے پیچھے جو چار مقاصد اللہ تعالی نے بنیادی مقاصد جو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ذکر کی ہیں یطلو علیہم آیاتہی ویعلمہم الكتاب والحکمہ ویزکیہم یعنی آیات قرآنی کی تلاوت قرآن کریم کے احکام کی تعلیم حکمت کی تعلیم اور اس کے ساتھ ساتھ تذکیہ نفس یعنی کہ معاشرے کے لوگوں کے اخلاق کو سوارا جائے ان کو پرحکم تعلیم دی جائے ان کے سامنے قرآن کی آیات کو پڑھا جائے قرآن کی آیات کو سمجھا جائے یہ وہ کام ہے جن کے لئے اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور اسی طرح ایک لاکھ چالیس ہزار پیغمبروں کو مبعوث کیا گیا اگر آج کے دور میں دیکھیں اگر اس مقصد کو کوئی لوگ آگے لے کے چل رہے ہیں اس مقصد کے اوپر عمل کر رہے ہیں تو یہ مدارس کے لوگ ہی اہل مدارس ہیں مدارس کے طلابہ ہیں علامہ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم مشن کو تھاما ہوا ہے علامہ طلابہ جو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں در حقیقت انبیاء کے وارث ہیں کیونکہ انبیاء اپنے پیچھے اپنی وراست کے اندر اپنی میراس کے اندر کوئی درہم و دینار نہیں چھوٹ کر جاتے ان کی جو میراس ہے وہ قرآن کریم کا علم ہے وہ سنت اور حادیث کا علم ہے جس کو آج مدارس کے طلابہ مدارس کے منتازمین اس مشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں لیکن یہاں پر جو غور طلب بات ہے اور ایک علمیہ یہ ہے کہ اس قدر پاقیزہ اور اس قدر اشرف و عالی منصب کو اتنی بیانک تصویر اس کو دے دی گئی اس کی ایسی منظر کشی کی گئی اس کے حقیقت کو مسخ کیا گیا اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ مدرسہ یہ وہ اولین درست کہا تھی جہاں پر بییک وقت ایک ماہر عالم دین بھی پیدا ہو رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ تاریخ کے بڑے بڑے سائنس دان ماہر سائنٹسٹ بھی اسی مدرسے کی پیداوار ہیں ابن الحیسم بو علی سینہ خوارزمی جیسے یہ وہ بڑے بڑے نام ہے جن کی تحقیقات کو آج بھی ویسٹ کے اندر یورپ کے اندر بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور نہ صرف قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے بلکہ آج بھی ان کی تحقیقات سے ان کی ریسرس سے استفادہ کیا جا رہا ہے ناظرین اے کرام اگر ہم اپنے بڑے سغیر کی بات کریں تو بڑے سغیر میں بھی ہمیشہ سے مدرسہ ایک علم و عرفان کی پہچان رہا ہے مدرسہ ہمیشہ سے علم کا تعلیم کا استعارہ رہا ہے اور بڑے سغیر کے اندر قید عظم محمد علی جنہ شاعر مشرق علامہ اقبال مولانا ابول کلام ازاد اور سید جیسی عظیم شخصیات اگر بڑے سغیر کو ملی ہیں جنہوں بڑے سغیر کے اندر کوئی اچھا کام کیا ہے بڑے سغیر کو پوری دنیا کے اندر متعارف کروایا ہے تو یہ بھی اس مدرسے کی مدرسے نہیں ہمیں دیا ہے اگر ہم اپنے مجودہ دور کی بات کریں تو مجودہ دور میں ہمیں اپنے پاکستان کے اندر دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ مدرسے کو بہت زیادہ اس کی اوپر تنقید کی جاتی ہے مدرسے کو داشتگردی اور انتہا پسندی کا اسطارہ بنا دیا گیا ہے مجودہ دور میں پرویز مشرف گورنمنٹ کے اندر ایک کوشش کی گئی کہ مدرسے جو کٹ کے معاشرے سے کٹ کے الادہ ہو گئے ہیں مدرسوں کا ایک نظام الادہ ہو گیا ہے سکول کے نظام کو الادہ کر دیا گیا ہے اس کی بھی ایک مکمل تاریخ ہے لیکن مصطفیہ اصلی میں نہیں جانا چاہتا کوشش کی گئی کہ مدارس کو حکومتی دھارے کے اندر شامل کیا جائے لیکن اس دور کے اندر صندوق کو فروغ دے رہے ہیں ہمارے حکمرانوں نے اپنے دور حکومت کو طول دینے کے لیے اپنے مفادات کی خاطر انہوں نے اس اتنے بڑے کام کے اوپر اس کو روک دیا اور اس کے اوپر عمل نہیں کیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ پرویز مشرف دور کے اندر بہت ساری غلطی ہیں کہ انہوں نے دور حکومت کے اندر لیکن اگر وہ اس کام کو نہ روکتے از ان کے دور کے اندر جو وزارت وفاقی وزیر مدارس کو قومی دھارے کے اندر شامل کیا جاتا تو آج ہمیں اس طرح کا خمیازہ نہیں بھگتنا پڑتا آج ہم اس چیز کا خمیازہ اپنا خون دے کے بھگت رہے ہیں حضرین اکرام اسی حوالے سے بات کریں گے کہ کیا مدارس کا کردار کیا رہا ہے بھرے سغیر کے اندر پاکوہیند کے اندر اور مجرد دور میں مدارس نے ہمیں کیا دیا ہے مدارس کے ہمارے اوپر کیا احسانات ہیں اور ہم لوگ بغیر جانے بغیر سمجھیں ان لوگوں کو ان کے جو مشاقل ہیں ان کی جو مسائب ہیں ان کو بغیر سمجھ ان کو پر تنقید کرتے ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اس کے لیے ہم نے اپنے سٹوڈیوز میں دعوت دی ہے جناب زیادہری صاحب کو جو کہ ایک معروف ریسرس سکالر ہے مہیناز ریسرش شین کی تحقیق ہے مدارس کے حوالے سے اسی طرح ہمیں جوائن کریں گے ٹیلی فون کال لائن کے اوپر جناب پروفیسر ڈکٹر حماد لکفی صاحب جو کہ پجاب انویسٹی سے ہیں اور اسی طرح ایک مہرے تعلیم جناب پروفیسر تحرل السلام اسکری صاحب وہ ابھی ہمیں پروگرام میں جوائن کریں گے تو آئیے ہم اپنے پروگرام کو اپنے سٹوڈیو گیس جناب زیادہری صاحب کی طرف لے کے چلتے ہیں انہوں سے جانتے ہیں کہ برس غیر پاکو ہن کے اندر مدرسے کا کیا کردار رہا ہے مدرسے نے کیا دیا ہے اور مدرسہ کس طرح چلتا رہا ہے اور کس طرح چل رہا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں بہت انعائیت کہ آپ نے اپنے خصوصی وقت میں سے ہمیں عبادت دیا جیسے کہ تمہید کے اندرہ نے ذکر کیا کہ مدرسے کا ایک بہت بڑا کردار ہے مدرسے نے معاشرے کے لیے بہت کچھ کیا تو جو مدرسے کی خدمات جس طرح آپ نے شروع میں ذکر کیا ہے کہ مدرسہ اس کی ابتداء اور مدرسے کا نظام یہ اسلام کی ایک بنیادی عمارت ہے اسلام کا جتنا بھی نظام ہے اور اسلام کی جتنی بھی تنفیظ ہے اور اسلام کا جتنا بھی دھانچہ ہے وہ سارے کا سارا اس عمارت کی اندر ہی ہے اور جب یہ مدرسے کی عمارت گرتی ہے کسی بھی معاشرے کی اندر تو اس معاشرے کی اندر اسلام کی تنفیظ ختم ہو جاتی ہے اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اس کی بنیادی ایک سب سے مثال ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے آپ نے مدینہ منورہ کے اندر آتے ہی جب ایک اسلامی معاشرت اور اسلامی سلطنت اور اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں سب سے پہلے جو ترجیحی بنیادوں پر جس مدرسے کو قائم کیا گیا وہ آسحاب صفحہ کا مدرسہ تھا اور اس مدرسے کو قائم کیا گیا اور اس کے اندر وہ لوگ آئے جو بالکل جن کو دنیا کا کوئی مفاد جو وہ مطلوب نہیں تھا اور نہ ہی وہ دنیاوی مفادات کے لیے یہاں آئے تھے خالص اللہ رب العالمین کے دین کو حاصل کرنے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے وہ ہر چیز قربان کر کے صفحہ کے مدرسے میں بیٹھے تھے پھر یہ سلسلہ چلتا رہا مسلمانوں کے اندر آپ نے بھی ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر ایک ایسا دور آیا انگریز تو ہم نے کہتے لیکن یہ ہے کہ سلیبی جو تھے اس وقت عیسائی جو تھے انہوں نے مسلمانوں کے اندر اس ترقی کو اور مسلمانوں کے اندر اس عروج کو برداشت نہ کرتے ہوئے ایک ایسی سازش کی کہ جس کے تحت مدرسے کو اور جو مسلمانوں کی تحقیقات ہیں فلکیات پر اور طبعیات پر فیزکس پر کمیسٹری پر زمین کی علوم پر ان چیزوں کی سرچ کو اور اسلامی تعلیمات کو دو الاد الادہ مدرسے قرار دے دیا گیا اور مسلمانوں کا اظہر بنایا گیا کہ نہیں ان پر الادر سرچ ہونی چاہیے اور جو ہے وہ اسلامی تعلیمات اس سے ہٹ کر رہا حالانکہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھیں رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھیں تو ہمیں علم فلکیات پر بہت ساری معلومات ملتی ہیں سائنسدان سارے اس دنیا کے اندر اس وقت بھی ان کے محتاج ہیں ہمیں حدیث کے اندر زمین کے حوالے سے ایسی ایسی معلومات ملتی ہیں کہ جو سائنس جن معلومات کی محتاج ہیں تو سب سے پہلا تو مسلمانوں پر جو ہے وہ ظلم یہ کیا گیا اور مسلمانوں ظلم کا شکار ہوئے کہ ان اس مدرسے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا صحیح پھر اس کے بعد جب یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تو ایک طبقہ وہ تھا جو دنیاوی علوم کے حوالے سے رسرچ کرتا رہا اور ایک طبقہ وہ تھا جو دنیاوی علوم سرچ کرتا رہا اس کے پیچھ حصل میں جیسے کہ پہلا بھی ہم اپنے کئی پروگرموں میں ذکر کر چکے ہیں اس کے پیچھ حصل میں یہی یہودی عیسائی سازش تھی کہ جس طرح ان معاشروں کے اندر مذہب صرف اپنے چرچ تک اور عبادتگاہ تک محدود ہے اسلامی معاشرے کے اندر بھی مذہب کو اور دین کو ایک خاص چار دیواری تک محدود کر دیا جائے اس سازش کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس خطرناک معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو دو حصوں میں تکسیم کر دیا گیا اور یہ ثابت کیا کہ شاید اس کی معاشرے کو ضرورت نہیں اور اس کی معاشرے کو ضرورت ہے اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا چلتا ہے جب ہمارے ہم برے صغیر میں پہنچا اور برے صغیر کے اندر بھی یہ تکسیم موجود رہی بلکہ برے صغیر کے اندر ہی یہ تکسیم جو ہے سب سے زیادہ ابر کے سامنے آئی دنیا کے اندر یہ جو مدرسے کی دو حصوں میں تکسیم ہے یہ سب سے زیادہ ابر کر برے صغیر کے اندر ہی سامنے آئی اس صورت میں مدارس کے جو علماء تھے اور جو اہل علم تھے ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے جس سے برے صغیر کے مسلمان جو ہے وہ ہمیشہ سے مستفید ہو رہے ہیں اور مستفید ہوتے رہیں گے اور جو مسلمانوں کا اس میں کردار ہے اس کردار کے حوالے سے یاد رکھنا چاہیے وہ صرف کردار نہیں بلکہ احسان بھی ہے بلکل اس کسی احسان سے کام نہیں کسی احسان سے کام نہیں دیکھیں آپ اٹھارہ ستاون کی جنگ اعزادی ہے مسلمانوں کی جس کے اندر انگریز نے جب سارے پرے سگی پر قبضہ کر لیا تھا اور ایک استعمار موجود تھا جس کا وہ استعمار نہیں ہم تو اس کو استدمار کہنا چاہیے کیونکہ اس کے اندر اسلامی سلطنت کی اور اسلامی عبادیوں کی بربادی تھی مسلمانوں کی املاک کی بربادی تھی تو وہ جو انگریز کا استعمار ہے اس کے خلاف جن لوگوں نے آواز اٹھائی اور جہاد کی تحریک کھڑی کی اور ازادی کی تحریک کھڑی کی اور قربانیاں پیش کی اور پھر جہاد کا ایک بقیدہ فتوہ جاری کیا کہ انگریز کے خلاف جہاد واجب ہے اور ہونا چاہیے وہ کون لوگ تھے وہ یہی مدرسے کے اندر بیٹنے ہوئے لوگ تھے علمات ہیں جس میں ہمارے جو ہے وہ فضل خیر آبادی صاحب کا نام آتا ہے اور بڑے بڑے علماء کا نام آتا ہے پھر بعد میں ان کو جزیرہ انڈومان جو تھا اور کالا پانی کی سزائیں دی گئیں اور سولیوں پر لٹکا دیا گیا پھر جب بہت سارے علمائے سے جنہوں کو بقاعدہ چوکوں چوراہوں کے اندر پھانسیاں دی گئیں صرف اس جرم کے اندر کہ انہوں نے جہاد کا ایک فتوہ جاری کیا انگریز کے خلاف کہ ہمارا یہ ایک خود مختار سلطنت ہے ایک ملک ہے ہمیں یہاں سے انگریز کو نکالنا ہے تو بڑے صغیر والوں جو مسلمان ہیں ان کو سب سے بڑا احسان تو اپنا یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بڑے صغیر کو پاک و ہند کو ایک مستقل سلطنت ایک مستقل ملک ایک مستقل مملکت بنانے کے لئے یہ سب سے بنیادی کردار علماء کا ہے کون سی اتنی مضبوط آواز اس وقت معاشرے کے اندر جو انگریز کے خلاف کھڑی تھی وہ علماء کی آواز ہے کوئی آواز آپ کو ایسی نہیں ملے گی تاریخ اس بات پر شاہد ہے تو یہ ایک بنیادی کردار ہے بڑے صغیر کی اندر اور پھر اس کے بعد جب انگریز نے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو استعمار ہوتا ہے یہ استعمار ہمیشہ استشراک کی خدمت کرتا ہے استعمار جو ہے وہ استشراک کی خدمت کرتا ہے استشراک کیا ہے کہ جو انگریز کا نظریہ ہے جو اس کی سوچ ہے جو اس کی فکر ہے اس کو کس طرح مشرق کی اندر لانچ کرنا ہے تو استعمار جہاں اپنے مادی فائدے اٹھاتا ہے وہاں اس کا بنیادی مقصد ہی ہوتا ہے کہ استعمار کی ایک مدت ہے ان کو ہی بتا ہے اس کی ایک مدت ہے اپنی مدت ختم ہونے سے پہلے پہلے ایسے لوگ پیدا کر جاؤ ایسے لوگ اس معاشرے کے اندر چھوڑ جاؤ ایسا نظریہ اور فکر اس معاشرے کو دے جاؤ کہ ہمارا قبضہ تو ختم ہو جائے ان پر جو ہماری حکومت تو ختم ہو جائے لیکن ہماری فکر اور ہماری نظریہ کو یہاں تک اس کو محفوظ کرنے والے اس کی حفاظت کرنے والے اس کو اس معاشرے میں لانچ کرنے والے مسلمانوں کے ازہان کو خراب کرنے والے ان کے دین کیا کہ جو ہے وہ مختلف رکافتے کھڑے کرنے والے لوگ نظریات کی صورت میں باقی رہے ایسی فیضہ پیدا کر دو کہ یہ لوگ اگرچہ جسمانی طور پر تو ازاد ہو جائے لیکن ان کو ذہنی غلام بناتے جائے تو اس پر بھی سب سے زیادہ کام کس کا علامہ کا ہے ایسی سوچ کے خلاف ایسی فکر کے خلاف الہاد کے خلاف اور جو فکر اور سوچ یہاں لانچ کی جا رہی تھی اور جس کی ایک کڑی آپ کو بتا ہے کہ قادیانیت بھی اس کی ایک کڑی ہے مرزا حمد قادیانی کا جو اعلان نبوت ہے اور اس کے پیچھے پوری انگریز کی سپورٹ اور انگریز ملکہ وکٹوریا کے ذات اس کی ملاقاتیں اور اس کی محبت کے قصے یہ سب کچھ اس بات کی دریل ہے کہ اسلام کے تشخص کو خراب کرنے میں انگریز نے کوئی قصر باقی نہیں چھوڑی ان سب لوگوں کے خلاف اگر کوئی آپ کو قادیانیت کے خلاف قادیانیت کے خلاف کردار نظر آتا ہے تو کس کا آتا ہے مدار اس کا آتا ہے علماء کہاتا ہے تو اسلام کے تشخص کو علماء نہیں ہمیشہ برقرار رکھا ہے برے صغیر کے اندر بھی اور برے صغیر سے باہر اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی اس کے نتائج اور اثرات ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آ رہے ہیں کہ جو سوچ اس وقت لانچ کی گئی تھی جو اس تشراک ہمارے کا جو بیج ہمارے معاشرے میں بویا گیا تھا آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کھلے عام فیس بک کے اوپر جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی سی گستاخانہ باتیں کرتے ہیں گستاخانہ پیچ چلا رہے ہیں اور آج بھی اگر ان کے سامنے کوئی بند بانگ کے کھڑا ہوا ہے ان کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے ان کے جواب دینے کی کوشش کر رہا ہے ان کو ہر پلیٹ فارم کی اوپر ہر فارم کی اوپر ان کو کوئی کنڈم کر رہے تو وہ علامہ ہی ہیں ہاں جو اہل علم ہیں جو مدارس کے لوگ ہیں جو علامہ ہیں وہ اپنے منحج کے ساتھ مخلص ہیں اور یہ ان کے مخلص ہونے کی دلیل ہے سب سے بڑی کہ برے صغیر پاک پاکستان بننے سے پہلے سے لے کر آج تک اگر ان فتنوں کی خلاف کوئی کھڑا ہوا ہے اگر کسی نے اسلام کے تشخص کی حفاظت کیا تو وہ مدارس والے ہیں کسی اور نے تو نہیں کی اور اسلام کے اور یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اسلام کے تشخص کی حفاظت سے ہی اسلامی معاشرے بچتے ہیں وہ معاشرہ جس کی بنیاد اسلام ہو پھر پاکستان وہ ملک جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یعنی اس کی بنیاد ہی اسلام پر ہے اس کو بنایا ہے اسلام کے لیے گیا ہے تو اس میں اسلامی تشخص کو باقی کسی نے رکھا ہے مدارس نے رکھا ہے باوجود اس بات کہ علماء کے پیچھے کوئی بہت بڑی حکومتی سپورٹ نہیں ہے ان کے اداروں کے پیچھے کوئی حکومتی سپورٹ نہیں ہے کوئی حکومتی تعاون نہیں ہے بلکہ اس کے برخص اگر آپ دیکھیں تو مدارس پر پبندی ہے علماء پر پبندی ہے اگر فور شیڈول کی باتیں ہوتی ہیں اس کی ساتھ میں سب سے پہلے علماء آتے ہیں اگر پبندی کی بات آتی ہے سب سے پہلے مدارس آتے ہیں اگر آپ کے ایکشن پلان بنتا ہے تو سب سے پہلے مدارس کی خلاف بنتا ہے اگر تفرقہ بازی کی باتیں ہوتی ہیں تو تفرقہ بازی کے اوپر ہم سب سے پہلے علماء کو نشانہ بناتے ہیں جی انشاءاللہ گفتگو کو سلسلہ جاری رکھتے ہیں اس وقت ہمیں ٹیلی فون کال لائن پر جوئیڈ کیا ہے محترم جناب طاہری اسلام اسکری صاحب نے جناب طاہری صاحب آپ کو میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اسلام علیکم بہت شکریہ طاہری صاحب اسکری صاحب ہمارے پروگرام کے لئے وقت نکالنے کے لئے آپ کو میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں جیسے کہ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں مدرسے کا دینی مدارس کا دینی مدارس کے طلابہ کا ان علماء کا کیا کردار ہے انہوں نے معاشرے کے لئے کیا 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 قربانی ہے ان کے لئے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے جی اُبیت پاکستان اس کے تو بہت سارے پہلے ہیں سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنے خیالات سے اظہار گا جہاں تک یہ موضوع ہے کہ علماء کا کردار کیا ہے اور مدارس کا کیا کردار ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں رخ ہیں ایک تو مصبت بھی ہے اور تھوڑا سا کچھ ملفی بھی ان کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے کیونکہ ہمیں دونوں رخ سامنے رکھنے چاہیے ہیں لیکن جہاں تک پاکستان کا اور ہمارے ملک کا معاملہ ہے تو اس کی تعمیر سے یعنی ابتدا سے لے کر آج تک اگر ہم ایک ریکارڈ دیکھیں علماء کا تو وہ بہت زیادہ مصبت رہا ہے الحمدللہ پہلے تو آپ تحریک پاکستان کو دیکھ لیجئے کہ اس میں علماء مولانا شبیر احمد عثمانی اور ان کے جو کھائی تھے وہ ساتھ شامل تھے اس کے علاوہ دیگر مسالے اور مقاطبے کے تر مولانا تیہتا بود خرنلی صاحب مولانا احمد علام رسکریتہ اور دیگر بھی اہل سنت کے جو علماء تھے اور ایون بلکہ شیعہ کے علماء جو تھے وہ بھی اس کے اندر شامل تھے تو ایک تو یہ ہے کہ تحریک پاکستان وہ شامل لہے انہوں نے شیاسی طور پر اس کا ساتھ دیا عوام کو موٹیویٹ کیا اور ان کو قائل کیا اس کے بعد جب ہم پاکستان بن جاتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس پاکستان کی جو دستوری کاریخ ہے اس میں ان کا کردار رہا مقاصد جو ہے انیس سو انچاس میں جب آتی ہے اس کی جو تدمین ہے اور اس کا سارا تخیل ہے وہ بھی علماء کا ہے کہ پاکستان کے اندر وہ حاکمیت اعلیٰ جو ہے وہ اللہ رب العزت کو حاصل ہوگی اور جو حکومت ہوگی وہ اللہ کے قوانین اور حکامات کے مطابق کلائی جائے تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے میں ساتھ دیتا ہوں کہ کامیابی ان کی اور ایک حصہ ہے اس کے بعد آپ آگے چلیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ علماء نے بائیس نکات جو دیئے پچپن علماء نے مل کر اور تمام مقاطب فکر کی علماء کے انہوں نے بائیس نکات دیئے تاکہ ان کی روشنی میں نفاذ شریعت کا مرحل جو ہے بسر انجام دیا جا سکے اس کے علاوہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب انیس سو تیہتر آتا ہے اور جناب ذلفگار علی بھٹو صاحب مرہوم جو تھے ان کے سامنے ایک جسور بنا جا مسئلہ تھا تو اس کے اندر بھی اسلامی شکوں کو ڈلوانا اور اس میں ان کی معاملت کرنا اور ایک ایسا دستور جو ہے وہ دینا جس کے اندر جو ہے یہ زمانہ کی گئی ہو کہ یہاں پر شریعت کا نقاس ہوگا اور اسلامی شریعت کی بالا دستی ہوگی یہ بھی علماء ہی تھا کردار تھا مولانا محمود صاحب جناب غفور احمد صاحب مولانا صحیح ابوالعالموجودی صاحب رحمہ اللہ اور بگر علماء صحیح ابوالعالموجودی صاحب یہاں بھی موجود ہیں وہ تو اس وقت تو وفات پاتی سے تھے لیکن دیگر علماء جو تھے وہ موجود تھے اور وہ جو پچھلی پوری تاریخ تھی اسی کا تسلسلت آئی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآنیت کا مسئلہ جو ہے اس کے پیچھے جو علماء کی تحریکیں ہیں انیس سو ترپن کے اندر تحریک چلائی پھر جہاں جو انیس سو چوہتر میں بردو ساہ کہ انہوں نے یہ ترمیم کرائی اور پورا ایک قرآن آئینی طریقے سے انہوں نے ایک قرآن کو سر انجام دیا یہ میں نے صرف آپ کو ایک بتایا کہ تحریک پاکستان اور اس کی دستوری تاریخ یہ علماء کا کردار ہے اب آج آئیے کہ معاشرے کو کیا دیا ہے اچھا پھر آپ دیکھیں کہ معاشرے انہوں نے جو ہے وہ قرآن دیئے ہیں انہوں نے معاشرے کو مفتد دیئے ہیں انہوں نے معاشرے کو خطبہ دیئے ہیں جو معاشرے کی مذہبی تربیت کرتے ہیں روحانی تربیت کرتے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ مدرسہ نے کیا دیا ہے مدرسہ جیسا کہ ہمارے صادق صدر جنرل پرویز مشرف صاحب کی یہ بات موجود ہے ان سے بڑی انجیو کوئی نہیں ہے مدرسہ والوں سے کہ یہ کیا ہے کہ خود چندے کچھے کرتے ہیں لوگوں سے بچارے مانتے ہیں لیکن جو طلبہ ہیں ان کو فری تعلیم دیتے ہیں ان کی کتابوں کا انتظام کرتے ہیں لباہ سے انتظام کرتے ہیں ان کے علاج موالجے کا انتظام کرتے ہیں رہائش کا انتظام کرتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ دینی تعلیم سے آراد کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مدرسہ کے اندر مدارس کا علماء کا اور طلبہ کا ایک پڑا فعال اور مصفت رول ہمیشہ سے رہا ہے اور یہ ایک ان کا کنٹریگوشن ہے باقی اس کے کچھ منفی جو مسائل ہیں ان کی طرف سوڑا سا اشارہ کر دوں گا باہرحال بہت سارے ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ تھوڑا سا تصریح کی طرف بھی لے کر گئے ہیں مناظراتی سطح پر جا کر انہوں نے تھوڑا سا تقسیم بھی کیا ہے مذہبی سطح پر لوگوں کو جیسے آپ اشارہ کر رہے ہیں جناب طاہر صاحب کہ مناظراتی سطح کے اوپر تقسیم کی گئی ہے اس کے پیچھے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجوہات ہیں کیا اس کے پیچھے بھی کچھ کوئی ایجنڈے ہیں ایجنڈے کے تحت ان کی ایسی ذہنی تربیت کی گئی ہے یا اپنے اندر کوئی خامی رہ گئی ہے کہ وہ اس طرح سے آپسی ہماہی پیدا نہیں کر سکے بڑے علمات کے ان کا جو اور صلف صالحین سے خاص طور سے ان کے منحاج کو نظر انداز کر دیا گیا اور جو ایک تاثب ہے وہ غالب آ گیا مثلاً آپ میں آپ کو مثال دیتا ہوں سید نریر حسین صاحب محدث دہلوی جو کہ دلی میں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی مسند کے وارث بنے شاہ اتھات رحمہ اللہ کے حرمین جانے کے بعد وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ہنفی مکتب فکر سے تعلق نہیں رکھتے تھے لیکن ان کی اگر آپ حالات مطالعہ کریں تو اس میں یہ لکھا ہے کہ وہ ساری عمر جمعہ کی جو نماز ہے وہ ہنفی امام کی پیچھے پڑھتے رہے جامعہ مکتب دلی میں اور انہوں نے خود سے علق سے جمعہ نہیں شروع کیا یعنی ان کی نظر میں یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا کہ ہم دوسرے کے پیچھے نواز نہیں پڑھ سکتے اور یہی چیز ہمیں ان کے شاگردوں میں نظر آتی ہے مولانا محمد بٹالوی رحمہ اللہ جو سے وہ دلیگر مکاتب فکر سے مقالمہ بھی کرتے تھے اور ان کے منعقشے بھی ہوتے تھے لیکن ساتھ ہی وہ یہ کہتے تھے کہ میں امام منیفر مولانا کی فقہ پر بھی عمل کرتا ہوں اور میں حنفی بھی ہوں اور میں اہل حدیث بھی ہوں یہ تو ایک بہت مصبت کردار رہا اور جو کچھ علماء کی طرف سے کچھ خامیاں رہی ہیں خیر ہر انسان سے خامیاں ہوتی ہیں ہر انسان میں کمی کتائیں ہوتی ہیں ہم پاکستان کے اندر جس فیلڈ کو دیکھ لیں وہاں پر بہت بڑے بڑے بلندر ہوئے ہیں جس نے پاکستان کو تباہی کے دھانے پر لا کے کھڑا کیا ہے خیر ہم اب دوسری جانب آتا ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ امن و امان کی صورتحال ہے ہمارے ہاں بیروکریسی ہو جدید پر لکھا طبقہ ہو وہ صرف علماء کو مورد الزام ٹھہراتا ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے ہی معاشرے کے اندر یہ انارگی ہے ان لوگوں کی وجہ سے ہی معاشرے کے اندر یہ جو سکھ شانتی ختم ہو گئی ہے اس سب کا مورد الزام علماء کو اور مدارس کو ٹھہرایا جاتا ہے آپ کیا کہیں گے اس بارے میں یہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اداد و شمار کے حوالے سے بھی غلط بات ہے اگر آپ ٹارڈ کلنگ نکالیں اور وہ کیسز نکالیں کہ کتنے لوگ قتل کیے گئے ٹارڈ کلنگ میں اندر تو وہ آپ کو نظر آئے گا کہ مثلا کراچی میں ہیں یا اور شہروں میں ہیں تو اس کے پیچھے عوامل کچھ اور ہیں ان کے اندر آپ سارے وہ کیسز نکلوا لیں اور ابھی انٹرنیک موجود ہے ٹیٹا موجود ہے آپ نکلوا لیے جو کیسز ریجسٹرڈ ہوئے ہیں ان کے اندر جو لوگ قتل ہوئے ہیں اور ان کے جو قاتل پکرے گئے ہیں ان میں مدارس کے لوگ کتنے ہیں اور سیاسی جماعتوں کے یا دیگر جو لسانی یا دیگر دھڑے ہیں وہ کتنے ہیں اور دیشتگر جو غیر ملکی اشاروں پر دھڑے ہیں وہ کتنے ہیں اس لیے میں کہاں مدارس کبھی بھی قتل کے اندر وہ شریک نہیں رہے یہ بالکل ایک جھوٹا اعظام ہے ہاں کچھ لوگ ہو سکتے ہیں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بھی نہیں اگر کوئی مدارسے کا بندہ کسی کو قتل کر دے تھا تو مدارسے پر اعظام نہیں آئے گا لیکن مدارس کا یہ کبھی بھی موٹو نہیں رہا کہ ہم مخالفین کو قتل کریں نہ کبھی اس طرح کے فتبے انہوں نے جاری کیے بلکہ ہمیشہ ہوتی ہے میں آپ کو تھوڑا تک رکھ کروں کہ آپ نائنٹیز سے تھوڑا پیسے چلے جائیں ایٹیز تک آپ کو مدارس کے لوگ بھی ہوں گے یہی پاکستان تھا یہاں امن و امان تھا پھر یہ شروع ہوا تو اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون کی طاقت میں ملوے سے ہمیں سمجھتا ہوں کہ عالمی طاقتوں کے ایجنڈے ہیں اور بہت قسمتی سے یہاں کے کچھ لوگ جو ان کے ساتھ ملے ہیں تو یہ ساری انارکی اس کی وجہ سے پھیلی ہے پھر ہم جو ہیں کچھ ہم نے ایسے فیصلے کیے سیاسی سطح پر ملکی سطح پر ہماری حکومتوں نے جس کا یہ خمیاتہ ہمیں بہت اپنا پڑ رہا ہے ورنہ مدارس تکاند اس بد امنی کے ذمہ دار نہیں ہے یہ بلکل سو فیصل غلط بات ہے اس میں کوئی صداقت کی بات نہیں ہے دہر صاحب جس طرح اگر کوئی مدرسے سے پڑا ہوا طالب علم بیائین ہی اگر کوئی طالب علم یونیورسٹی سے پڑھ کے گیا ہے پڑھنے کے بعد وہ جا کے چوری کے اندر ڈاکہ کے اندر وہ ملوث ہو گیا ہے تو میرے خیال سے اس یونیورسٹی کا کوئی قصور نہیں ہے اگر مدرسے سے پڑا ہوا طالب علم جانے کے بعد وہ اغیار کے ہاتھوں میں چلا گیا اس کی ذہن سازی کر کے اس کو استعمال کیا گیا تو آپ کا سمجھتے ہیں کہ یہ سریعا زیادتی نہیں ہے مدارس کے ساتھ اس کا سارے کا سارا ذمہ پورے مدرسے پر تھوپ دیا جائے عبیت صاحب یہ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں اور علماء تو بجارے تھاکے ہیں ان کے پاس تو وسائل نہیں ہے میڈیا تو کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہے یہ تو آپ جیسے لوگ غنیمت ہیں جو بات سن لیتے ہیں اور کر لیتے ہیں بگرنا میڈیا جو ہے ہمارے چینلز جو ہیں ہمارے اخبارات جو ہیں موکن کے ہاتھ ہیں وہاں پر تو بات علماء کی نہیں ہوتی وہ تو جو تصویر پیش کرتے ہیں جو عالمی استعمال ہے اسی دبان کو بولتے ہیں تو ان کی بات سنتا کون ہے اور میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اداز و شمار کے ساتھ بات کریں آپ لائیں مدرسوں کے نام لائیں اور آپ یہ بھی بتائیں کہ ان مدرسوں میں بقاعدہ یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ جاتر قتل کرو پھر تو بات میں وزن ہو جبکہ مدارس ہمیشہ سے صدیوں سے موجود ہیں اور میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ علماء کے آپسی تعلقات شرحے ساتھ رہے ہیں تو اس لیے یہ بالکل الزام جو ہے وہ بلا مزتہ خیز ہوگا اور بچگانا بات ہوگی کہ حضر کسی کے انفرادی عمل کی وجہ سے ہم مدرسے کو اور پورے ادارے کو یہ نہیں ہو سکتا یہ درست اپروچ نہیں ہے آخر میں تاہیر صاحب صرف ایک منٹ کے اندر اگر آپ مدارس کو اور اہل مدارس کو اور باب مدارس کو کوئی تجویز دینا چاہیں کہ وہ موجودہ دور کے اندر موجودہ حالات کے اندر کس طرح کی پولیسی اختیار کریں کس طرح کی فیصلے کریں تاکہ مدرسے کا جو ایک وقار ختم ہو گیا تو دوبارہ سے بحال کیا جا سکے جی جی بالکل میں سمجھتا ہوں کہ مدارس ایک کو یہ ہے کہ اپنا جو ایک ڈسکورس ہے اس کو معاشرے کے جو موجودہ حالات ہیں اور جو میڈیم ہے اس کے مطابق دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے اپنے جدید اسلوب میں پیش کرنا چاہیے جو کہ وہ کمی ہے وہ پیچھے رہ گئے ہیں اس کی بار معاشرے میں نہیں آ رہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ محاورہ وہ لہجہ وہ ڈسکورس جو ہے ان کا قدر پرانا ہے اس کو وہ بہتر کریں آپ اس میں اتحاد تعدہ کریں اور جو جدید علوم ہیں راہ راست تعلق ہے شریع رہنمائی کے حوالے سے ان میں وہ محارت حاصل کریں تو انشاءاللہ مدارس کا جو روشن کردار ہمیشہ سے رہا ہے اس میں مزید جلا آئے گی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مدارس ہی ہیں جو معاشرے کو ایک سال قیادت دے سکتے ہیں یا اس قیادت کی رہنمائی کر سکتے ہیں تو مدارس کے لیے میرا پیغام یہی ہے کہ جدید تقاضوں کو وہ سمجھیں اور اپنائیں اور کتاب و سنت کے مطابق ہمارا ساتھ دینے کے لیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام آپ نے جناب پروفیسر تاہر اسلام مسکی صاحب کی گفتگو سامات فرمائی وہ ایک ماہر تعلیم ہے اور انہوں نے بتفصیل یہ بات ذکر کی کہ مدارس والے بچارے مظلوم ہیں ان کے پاس کوئی فارم نہیں ہے اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے ہمارا میڈیا کا جو کردار ہے مدرسے کے حوالے سے پرویز مشرف کے دور سے بہت بیانک رہا ہے تابڑ توڑ حملے کیے گئے الزامات لگائی گئے لیکن ستم کی بات یہ ہے کہ ان کو اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا گیا آپ کے سامنے تصویر کا ہمیشہ ایک رخ دکھایا گیا آپ کو صرف تصویر کی ایک شکل دکھائی گئی جبکہ نہ کبھی کسی نے یہ زہمت کی ہے کہ وہ مدرسے میں آئے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی یونیورسٹی میں جائیں کسی سکول میں جائیں تو آپ کو وہاں پہ کوئی دربان کھڑا ملے آپ کے لئے کھلے ہیں آپ بغیر بتائیں جسوسی کی غرض سے جانچنے کے لئے ان کو آپ کسی وقت بھی کسی طریقے سے بھی جا سکتے ہیں وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ غریب لوگ غریبوں کے بچے وہاں پر آکے پڑتے ہیں آگے ہم اپنے پروگرام میں انشاءاللہ اس کو بتفصیلاً بات کریں گے کہ مدرسے کا ایک اتنا بڑا احسان ہے پاکستانی جو ہمارا فیٹلٹی ریٹ ہے اس کو صحیح کرنے کے لئے کہ غریبوں کو جن کے پاس کھانے کے لئے روٹی نہیں ہوتی ان کو روٹی بھی فرام کرتے ہیں ان کو تعلیم بھی فرام کرتے ہیں اور پھر ہم ان کے اوپر اس طرح کی الزامات لگائیں یہ بہت ہی ہمارا قابل مضمت فیل ہے ہمیں مدرسے کی قدر کو پہچاننا ہوگا ہمیں مدرسے کو جاننا ہوگا خیر کمیاں بھی ہیں کتائیاں بھی ہیں اسی گفتگو کے سلسلے کو جاریے رکھتے ہیں یہاں پر ٹائم ہوا ہے ایک شورٹ بریک کا ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ملکم بیک ناظرین آپ کو پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ پروگرام میں ہمیں سٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے محترم جناب زیادہری صاحب نے جو کہ ایک مہنے آز ریسر سکالٹر ہیں خاص ریسرچ ہے بہت گہری نظر ہے آئیے ان سے جانتے ہیں کہ جیسے کہ انہوں نے پہلے ذکر کیا کہ پاکستان بننے میں طریقہ ازادی میں پاکستان کے اندر علماء اور مدارس کا کیا کردار تھا اب آئیے ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد کیا کردار رہا ہے مدرسے کا مدرسے نے پاکستان کے لیے کیا 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 قربانیہ دیئی ہیں آئیے جانتے ہیں زیادہری صاحب سے دیکھنے جی یہ جو مدارس کے کردار کے حوالے سے بات ہے یہاں کئی ایک پہلوں ہیں ہمارے سامنے جن میں معاشرے کے مختلف پہلوں ہیں ہمارے جس کے اندر مدارس کا ہر پہلوں کے اندر ہر زاویہ کے اندر کردار موجود ہے سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں کہ معاشرے نے مدارس نے معاشرے کو کیا دیئے یقیناً مدارس نے معاشرے کو بے لاؤس افراد دیئے جو ان کی جیسا کہ پہلے پروفیسر صاحب نے بھی کہا کہ معاشرے کی بے لاؤس خدمت کرتے ہیں ان کی دینی رہنمائی کرتے ہیں ان کی روحانی رہنمائی کرتے ہیں ان کو مطلب آنے والی جو غلط افکار ہیں ان کو اس پر متنبہ کرتے ہیں جو معاشرے کے اندر گناہ پھیل رہے ہیں جو برائیاں پھیل رہی ہیں جو معاشرے کوối چیزیں خراب کرنے والی ہیں اس کی اصلاح کرتے ہیں اس کی طرف معاشرے کے لوگوں کی توجہ دلاتے ہیں ایسی یہ لوگ بلکل بیلاؤس کام کرتے ہیں اور یہ معاشرے کی ضروریات کے مطابق چلتے ہیں جملہ اخراجات پورے نہیں کر سکتے ہم تمہارے صرف اتنی ضروریات پر نہیں کر سکتے تو اسی پر راضی ہو جاتے ہیں اگر آپ دوسری طرف یونیورسٹری کی طرف آ جائیں اسی مسئلہ میں کالج کی طرف آ جائیں تو کالج یا یونیورسٹری جو ہمیں افراد دیتی ہے اس کی صورتحال کیا ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ وہ پہلے لاکھ روپے لگا کے ڈاکٹر بنتے ہیں انجینئر بنتے ہیں پھر وہ یہ ڈاکٹر یا انجینئر بننے کے بعد جب وہ آتے ہیں جو ہے وہ میدان میں آتے ہیں فیلڈ میں اترتے ہیں معاشرے کا حصہ بنتے ہیں تو اس وقت کیا صورتحال بنتی ہے وہ پھر اپنی اس ساری کمائی کو پورا کرتے ہیں بلکل جو بلکہ کاروبار بنا لیے پہلے انویسمنٹ کرو پھر اس کے بعد کماؤ بزنس ہے لیکن عالم جو ہے وہ ایک ہیرہ ہے جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل جو وہی ہے اس کا علم اس کے سینے میں موجود ہے جس کی بنیاد پر وہ معاشرے کو کی اصلاح کرتا ہے اس کو شیطانی افکار سے محفوظ کرتا ہے اتنا عظیم یہ منصب ہے لیکن وہ بے لاؤس اس معاشرے کی خدمت کر رہا ہے اور وہ جس کو انگریز کی اور یورپ کی جو ہے وہ ڈگری پر تیار کیا گیا اور ان کی طرف سے لانچ کیے گئے نظام پر تیار کیا گیا اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ وہ ساری زندگی وہ معاشرے کو کچھ دینے کی بجائے اسی چکر میں ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کلینک بن جائے کوئی ایسا آسپٹل بن جائے کوئی ایسا سسٹم بن جائے کہ لوگوں سے میں زیادہ سے زیادہ کما کے اپنی جے بھر سکتا ہے اچھا اگر یہاں پر تھوڑا سا معذرہ کر دیں کہ لوگ بہت بات کرتے ہیں کہ انگریزوں نے بہت کام کیا انہوں نے یہاں پر جدید تعلیمی نظام نے ہمیں یہ دیا وہ دیا بہت بڑی بڑی باتیں مدرسے کے طلاب کا کیا کردار ہے اور یونیورسٹی کے طلاب کا کیا کردار ہے معاشرے میں تھوڑا سا موازنہ ہو جائے تو میرے خالصے ناظرین کا سامنے حقیقت کھل جائے گی دیکھیں یہ تو بالکل واضح بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں یورپ سے یا امریکہ سے یا مختلف ملکوں سے کتنے لوگ پڑھ کے آتے ہیں آج تک ہم نے کتنی کو جو ہیں وہ انڈسٹریز دیکھی ہیں جو وہاں سے پڑھ کے ہنے والوں نے پاکستان میں لگائیں کتنے لوگ پڑھ کر آئے ہیں وہ جب وہاں سے آتے ہیں واپس تو وہ انہی کی کمپنیوں کے ملازم تو آ کر بن جاتے ہیں یہاں لیکن وہ کوئی ایک نئی چیز پاکستان کو آ کر دیں یہاں کوئی نئی انڈسٹری لگائیں یہاں کوئی آ کر وہاں سے ایک نیا فکر پیدا کریں اور اپنے ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں ایسا کو ہمیں نظر نہیں آتا ہے پھر وہ انہی کے ملازمی رہتے ہیں انہی کے غلامی رہتے ہیں اس کے برعکس جو طالب مدرسے سے مدرسے سے چھ سال آٹھ سال دس سال لگا کر نکلتا ہے وہ وہ معاشرے کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے جو معاشرہ اسے طلب کرتا ہے اور معاشرہ اپنی ڈیمانڈ پر اس سے ضرورت کو طلب کرتا ہے اس کی ڈیمانڈ کو اس کی ضرورت کو معاشرہ نہیں دیکھتا معاشرے کو نہیں بتا کہ اس کی بیوی کے خراجات پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں اس کے بچوں کی اسکول کے خراجات پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں اس کا گھر مناسب ہے کہ نہیں اس کی آنے جانے کے معاملات مناسب ہے کہ نہیں معاشرے کو انتظامیاں کو مسجد کی عزمہ داران کو مدرسے کے محتمین کو اس بات سے کوئی خراج نہیں لیکن ان کو یہ ضروری چاہیے کہ جو ہم طلب کر رہے ہیں وہ ہمیں یہ پورا دیں اور وہ دیتا ہے یہ ضروری چاہیے کہ فجر کی نماز سے پہلے صبح چھے بجے مدرسے کی مسجد کا دروازہ وہ کھلا ہونا چاہیے خود نماز پڑھنے بھی نہ ہے اور وہ شخص جو ڈکٹر جو آپ کو یہ کہتا ہے میں تو معاشرے کی خدمت کر رہا ہوں اس کی صورتحال کیا ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ اگر رات شیبر اسے لے کر دس مجھے تک اس کے کلینک کا ٹائم ہے تو کہ بندہ پہنے دس بھی چلا جائے تو وہ بند ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹائم ڈکٹ صاحب چلے گئے ہیں ٹھیک ہے اور ڈکٹ صاحب کو ملنے سے پہلے 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 پچار پانچ بندے ہیں کاؤنٹر ہے وہاں آپ نے فیز دینی ہے پھر آپ نے ریسپشن پہ جانا ہے پھر آپ نے ادھر جانا ہے پھر ادھر جانا ہے تو گویا کہ آپ نے تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مدرسے نے مدرسے نے ایک ایسا شخص دیا معاشرے کو جو معاشرے کی خدمت کر رہا ہے ٹھیک ہے اور یونیورسٹی نے اور اس جدید نظام تعلیم نے وہ شخص دیا معاشرے کو جو کہتا ہے کہ میں خدمت کر رہا ہوں لیکن حقیقت میں معاشرہ اس کو پال رہا ہے وہ معاشرے کے پر بوجھ ہے وہ کیا خدمت کر رہا ہے مطلب ایک آدمی غریب آدمی ہے وہ بیچارہ اس کا بچہ بیمار ہے یا اس کی کوئی پریشانی ہے اس کو ایک اچھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اچھی دوائی لینی ہے اس کے محلے کا ڈاکٹر اس کے گاؤں کا ڈاکٹر جو ہے وہ بیچارہ اتنا قابل نہیں ہے وہ تو جو ہے وہ کتنے گھروں میں اور کتنی جوگر پر جاگر پہلے پیسے مانگے گا پھر وہ اس شخص کے پاس جائے گا جو یہ کہتا ہے کہ میں معاشرے کی خدمت کر رہا ہوں حالانکہ معاشرے کے فرد کی تو پہنچ نہیں ہے اس تک اور جو مدرسے کا تعالیم ہے جو عالم ہے جو خطیب ہے اس تک تو ہر معاشرے کے فرد کی پہنچ ہے تو جس شخص تک معاشرے کی ہر فرد کی پہنچ ہے وہ خدمت زیادہ کرے گا کہ وہ شخص زیادہ خدمت کرے گا جس تک معاشرے کا چند افراد پہنچتے ہیں وہ جن کے پاس پیسے ہیں اور وہ ہر چیز کو پیسے کی نظر سے دیکھتے ہیں پیسے کے اندر تولتے ہیں جو غریب انسان ان کے پاس آ رہا ہے تو ان کے پاس کوئی سروکار نہیں ہے کہ انسان مر رہا ہے یا جی رہا ہے کتن حالات کے اندر ان کے پاس آئے بس ان کو اپنی فیز سے غرض ہے مشوہ کرنے کی بھی فیز ہے کچھ پوچھنے کی بھی فیز ہے ان سے اگر آپ نے میڈیکل کے حوالے سے ان کے خاص جن کا پیش آ سوالے سے اگر آپ نے اسے تلسیل لینی ہے تو صرف اب بات چیت کرنے کی بھی فیز صاحب کو بات کرنے کے لئے پیسے ادا کرنے چھٹی بہت غریب ہو بچارہ مجبور بھی ہو آپریشن ہو جاتے ہیں وہ بندہ نہیں چھوڑتے کہتے ہیں یہاں سے بل کے لئے کرو تو ہم چھٹی دیں گے وہ بچارہ بل اٹھا کریں مطلب ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ڈکٹر یا انجینئر لوگ یہ معاشرے کو لوٹ رہے ہیں ہم یہ ایسیوں کی بات نہیں کرتے لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ جو شخص معاشرے کی ضرورت کو پورا کرتا ہے بے لاؤس معاشرے کی خدمت کرتا ہے وہ مدرسے کا تعلیم جس اخلاص کے ساتھ وہ اپنی انتظامی کے ساتھ وہ انتظامی اس کو جڑکتی بھی ہے وہ اس کے ساتھ برا سلوک بھی کرتی ہے لیکن وہ اس کے ساتھ کھڑ رہتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی مشن کے ساتھ مخلصہ اس کو بدہ میں دین کی تعلیم دینے آیا ہوں اور اس پر کھڑا ہے اور سب سے جو میں سمجھتا ہوں کہ مدرسے کے تعلیم ہیں جو مدرسہ اس کو چیز سکھلاتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسی عظیم چیز ہے کہ اگر کسی انسان کے ذہن میں آجیں کسی معاشرے کے اندر آجیں تو معاشرہ بدل سکتا ہے کہ آپ نے لوگوں سے کچھ نہیں لینا آپ کا اصل عجر تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اگر وہ آپ سے اچھا سلوک نہیں کرے تو آپ ان سے اچھا ہی کریں کیونکہ آپ کا عجر اللہ کے پاس ہے یہ لوگ آپ کا مول نہیں جان سکتے لیکن جبکہ ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پہ ڈاپٹرز ہیں وہاں پر آپ کی سکاری ہسپتالوں میں دیکھیں وہاں پر ان کو احتجاج کرتے دیکھا گیا آج تک کہ بھی کسی مدرسے کے اندر کوئی وہ احتجاج ہوا ہو مدرسے کے آپ سازہ کی تنخواہیں اٹھا کے دیکھ لیں آپ کے جو جو آپ کا ایک کلینی کا کلینی کے اندر جو پہ ریسپشن پہ بیٹھنے والا بندہ میں نے خیال سے اس سے بھی کم ہوگی ایک مدرسے کے ہائی لیول کی ہائی کوالیٹی کا جو استعاد اس کی طرح سے بھی کم ہوگی لیکن انہوں نے کبھی معاشرے سے بھی کوئی شکایت نہیں کی مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ کمی کہاں پر رہ گئی کہ مدارس جو ہیں وہ پیچھے رہ گئے وہ آگے نکل گئے معاشرہ آگے نکل گیا یہ پیچھے رہ گئے کہاں پر کمی رہ گئی اچھا دیکھیں اس میں اصل میں یہ بات ہے کہ یہ اصل میں یہ اس میں بنیادی کردار تو حکم تو کونہ چاہیے گورنمنٹ کونہ چاہیے کہ گورنمنٹ اس نظام تعلیم میں جس طرح انہوں نے ایک احساسی کا ادارہ بنایا ہے ادارہ ہے جو وقیدہ جامعات کو انیورسٹریز کو کنٹرول کرتا ہے اس کے نظام کو ترتیب دیتا ہے اس کے اندر ایک ڈھانچہ بنا کر لانچ کیا جاتا ہے پھر اس کے اوپر تنفیز کروائی جاتی ہے اسی طرح ایک نظام مدارس کے اوپر بنایا جائے گورنمنٹ کے سطح پر بنایا جائے جس کے تحت تمام مدارس ہوں یا اگر تمام مدارس نہیں بھی ہو سکتے تو مطلب بڑے بڑے پاکستان میں پندرہ بیس پچیس مدارس اس مطلب ڈھانچے کے اس نظام کے اس حیکل جو اداری بنایا جائے اس کا حصہ ہوں اس کے بعد پھر جو چھوٹے مدارس جو زیلی مدارس ہیں بغیر اور اس میں دیکھیں یہ عبید بھائی یہ بات یاد رکھیں کہ جو مسلکی تفریقوں سے ہٹ کے مسلکی تفریق سے بالاتر ہو کے مطلب گورنمنٹ جو ہے بیس پچیس تیس پہنتیس مدارس کا انتخاب کر لے جو بڑے بڑے معروف مدرسے ہیں پھر ان مدارس کے اوپر ایک ادارہ بنا کے تمام زیلی مدارس کو ان مسالک کے اداروں کے ساتھ جوڑ لیا جائے مثلا ہمارے ایک مکتبہ فکر اعلی حدیث ہے مکتبہ فکر جو ہے وہ بہر بھی ہے ایک مکتبہ فکر دیوبندی ہے اے ٹھیک ہے تو ان کے پر جو اور بھی کئی ایک مکتبہ فکر موجود ہیں تو ہر مکتبہ فکر کے چار چار پانچ پانچ چھے چھے مدارس جو بڑے بڑے پاکستان کے اندر معروف ہیں ان کو ملا کر ایک ہیڈ بنا دیا جائے اور اس کے بعد جتنے بھی ہر مکتبہ فکر کے اعلی حدیث ہے ان کا الہاق کر دیا جائے ان مدارس کے ساتھ اور ایک نظام لانچ کر دیا جائے اس کے ساتھ آپ کو جو آپ کے تحفظات ہیں یا ہماری پارلیمنٹ کے تحفظات ہیں یا جو بعض اوقات ہمارے وزیراعظم صاحب بھی اپنے تحفظات کا احضار کرتے ہیں مدارس کے بارے میں وہ بھی ان کے تحفظات ختم ہو جائیں گے ان کو پتا ہوگا ہمارا ایک نظام ہے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے شرمیندی کی ہونی چاہیے یہ بات کرتے ہوئے بحثیت ایک پاکستانی کے کہ ہم ایک نیا نظام حکومت کو دے رہے ہیں کہ وہ اس کو کریں پہلے جو ان کے پاس ہے ان کے جو اپنے تعلیمی ادارے ہیں سرکاری تعلیمی ادارے ہیں سرکاری امیسٹی ہیں ان کا حالت دیکھیں کہ کیا گراف جا رہا ہے تعلیم کا ان سے وہ ہنڈل نہیں ہو رہے اب کو میں ایک بہت مزید کی بات بتاؤں کہ بھٹو دور کے اندر یہ کوشش کی گئی کہ جتنی بھی مساجد ہیں ان کو آپے ان کی اگریزیشن کریں ان کو محکمہ اقافک انڈر کیا جائے بہت کوشش کرنے کے باوجود صرف وصرف 800 مساجد کو انڈر لیا گیا اور آج بھی وہ اقافک انڈر رہا ہے اس کے آگئے معاملہ چلی نہیں زیگا تو پاکستانی گورنمنٹ ان کے ہر ایک سیاستدان کے ہر ایک مندر کے اپنے مفاد ہے نہ وہ اس طرف توجہ دے رہے ہیں نہ اس طرف توجہ دے رہے ہیں نہ پاکستان کے اوپر نہ پاکستانی تعلیمی نظام کسی چیز کو پر توجہ نہیں دے رہے ہیں اور دیکھیں آپ میں تعلیم کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں تعلیمی سیکٹر میں آپ آ جائیں گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم معاشرے کے ہر فرد تک تعلیم پہنچائیں گے صحیح انہوں نے نعرہ لگایا ہماری گورنمنٹ نے اندر ایک خاص حد تک جا سکتا ہے اسے اوپر نہیں جا سکتا جس کے پاس جتنا پیسہ ہے وہ تعلیم کے اس محرلے سے گزرتا ہے اگر آپ مدارس میں آ جائیں مدارس میں کیا ہے مدرسہ جو ہے وہ اگرچہ پرائیوٹ سیکٹر ہے اگرچہ پرائیوٹ سیکٹر ہے لیکن مدرسے نے گورنمنٹ سے زیادہ فعال کردار ادا کیا ہے معاشرے کے اندر تعلیم کو عام کرنے آپ دیکھیں دور افتادہ پسماندہ گھوں کے اندر آپ چلے جائیں وہ آپ کو مولوی صاحب بیٹھے ہونے ذرا آئیں گے جو بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں جو بچوں کو حدیث پڑھا رہے ہیں جو بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں اور بعض اوقات یہ بچے پھر مدرسہ چھوٹا سے ہوتا ہے وہ اسی مدرسے کے اندر مطلب یہ ہے کہ افساد میڈل کی کراسیں بھی ان کو میڈل کا امتحان بھی دلوائے جاتے ہیں پھر بعض اوقات میٹ اچھا پھر آپ جو ہمارے ہیں تھوڑے سے اپگریڈ اپلوڈیڈ مدارس ہیں اگر ان کے اندر آ جائیں آپ وہ بقیدہ طور پر ایمفل پی ایچ ڈی اپنے مدارس کے حوالے سے بچوں کو اپنے سنڈرنس کو کرواتے ہیں اور بلکل فری بلکل فری ایک رپیانے لیتے تو وہ مدارس جن کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جہالت پھیل آ رہے ہیں یہ پتھر کے دور کے لوگ ہیں انہوں نے ہمارے معاشرے کے اندر جہالت پھیلائی ہے تعلیم کے اندر زیادہ فعال کردار تو ان کا ہے تعلیم کے اندر زیادہ فعال کردار مدارس کا ہے وہ گورنمنٹ جو اپنے آپ کو یہ کہتی ہے کہ ہم تعلیم کے اندر بڑا فعال کردار ادا کر رہے ہیں ان کی صورتحال تو یہ ہے کہ انہوں نے تعلیم کو ایک طبقاتی تقسیم کے حوالے کر دیا ہے اور پورا معاشرہ اس طبقاتی تقسیم کا شکار ہے جس کے پاس جتنے سورسز ہیں وہیں تک اپنی تعلیم جاری کر سکتا ہے اور جس کے پاس سورسز نہیں ہے وہ بچارہ جاہل کی باتا ہے اس جاہل کو جس کے پاس سورسز نہیں ہے اس کو تعلیم کس نے دیئے اس کو مدرستی نے تعلیم دیئے جس کی نہ گورنمنٹ بنی جس کی نہ عوام بنی اس کو تعلیم دنے والا کون ہے اس کا ہاتھ پکڑنے والا کون ہے وہ مدرسہ ہے مدرسے کے اندر ایک اور نظام بھی یہ آپ دیکھیں وہ یہ ہے کہ عدل اور مساوات کا نظام ایک بچہ مدرسلے میں پڑھنا جاتا ہے وہ امیر گھرانے کا ہے یا وہ غریب گھرانے کا ہے وہ امیر گھرانے کا ہے یا وہ غریب گھرانے کا ہے دونوں صورتوں کے اندر وہ ایک ہی ٹیچر کے سامنے ایک ہی جگہ پر بیٹھے گا ان دونوں کا ایک یہ نظام ہے سب کچھ ایک ہے ہر چیز ایک ہے ان کی یہ جو نساب مساوات کا اور عدل کا نظام ہے یہ بیائی نہیں مدارس کے ہی ملتا ہے اور یہ سلسلہ صرف پاکستان کی حد تک محدود نہیں ہے آپ پوری دنیا میں جا کے دیکھ لیں آپ یورپ میں جا کے دیکھ لیں آپ یہاں سے آپ امریکہ چلے جائیں آپ انگلینڈ میں چلے جائیں آپ کسی بھی دنیا کی کسی ملت میں چلے جائیں وہاں پر آپ کو مساجد کے اندر اگر کوئی لوگ دین کا کام کرتے نظر آ رہے ہیں تو وہ مدارس سے ہی پڑھ کے گئے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو باہر پوری دنیا کے اندر دین کا کام کر رہے ہیں اور وہ اپنا کردار اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں اچھا اب جو سب سے ہوارا اہم پوائنٹ ہے اس کی جانے باتیں ہیں کہ مدارس کا جو نساب ہے نساب اور ان کا جو نظام تعلیم ہے جو تعلیمی ان کا سٹرکچر ہے انفرار سٹرکچر ہے وہ کس حد تک اس کے اندر کیا کیا محاصن ہے کیا کیا خامی ہے اور کس طرح اس کو اچھا کیا جا سکتا ہے ہم اس کے اوپر تفصیلاً بات کریں گے ناظرین کے رام یہاں پر ٹائم ہوا ہے ایک شورٹ بریک کا ملتے ہیں شورٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں شورٹی سی بھی ملتے ہیں شورٹی سی بھی ملتے ہیں شورٹی سی بات کر رہے تھے آئیے جانتے ہیں اپنے سٹوڈیو کا سناب جید حریث صاحب سے کہ وہ اس حوالے سے کیا رسرش رکھتے ہیں اپنی یہ نساب نساب کے حوالے سے جو بات ہے اس میں دو بات ہیں پہلے تو جو ہمارے نساب کی خوبی ہیں وہ میں اختصار سے آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں ہمارے مدارس کا جو بنیادی دھانچہ ہے نساب کا وہ قرآن اور حدیث پر ہے تو اس لیے اس نساب کے اوپر کسی قسم کا تان کرنا اور یہ کہنا کہ یہ فرسودہ ہے یا یہ پتھر کے دور کا یہ غلط ہے کیونکہ قرآن اور حدیث ہی وہ چیز ہے جو ایک معاشرے کو مثالی معاشرہ بناتی ہے کیونکہ قرآن اللہ رب العالمین کی کتاب ہے اور اللہ تعالی نے اس کتاب کو اس دنیا کی اصلاح کے لیے اتا رہا ہے اور اس دنیا کو پیدا کرنے والے سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا کہ اس نے کہ یہ نظام کس طرح یہ معاشرہ کس طرح درست ہوگا تو اس لیے بہتری نظام یہ ہے کہ قرآن اور حدیث جو ہے وہ اس میں موجود ہیں اگر ہم دوسرے پہلو کی طرف آئیں جو ذرا منفی پہلو ہے تو اس کے اندر میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو جدید الہاد اور جو جدید افکار یورپ کی طرف سے یہاں لانچ کی جا رہی ہیں اس کے حوالے سے ہمارے مدارس کے اندر ضرور ایک جو ہے وہ سیٹ اپ ہونا چاہیے اور اس پر بقیدہ طلاب جو ہیں جو طالب میں وہاں ان کو پڑھایا جانا چاہیے اور ان کو ان سے آگاہی دینی چاہیے اور ان کی بصیرت ہونی چاہیے اور ان کا جواب اور ان طرح ذات کے حوالے سے پوری بصیرت ان کے پاس ہونی چاہیے تاکہ وہ کل کو معاشرے میں جب اترے اور جدید افکار انحراف ان کے سامنے آئے تو وہ اچانک اس کا مقابلہ کر کے پریشان ہونے کی وجہ سے ان کا ذہن پہلے سے مانحس ہوں اس کے ساتھ اور جو مسلم اسلام کے ساتھ غیر مسلم تہذیبوں کا تصادم تاریخ میں چلتا رہا ہے اور آج بھی چل رہا ہے اس تصادم کو بقیدہ طور پر ہمارے نساب کا حصہ ہونا چاہیے اس تصادم کو ذکر کیا جائے اس تصادم کی اشکالات کو ذکر کیا جائے اس تصادم کے حل کو ذکر کیا جائے اور اس طور میں جب کہ دنیا کو ایک گلوبل ویلیج کی طور پر پھیش کیا جا رہا ہے اس گلوبل ویلیج کی اندر مسلمانوں نے اپنا کردار کس طرح ادا کرنا ہے ایک وہ شخص جو اسلام کیونکہ تعالی بلے میں ایک نمائندہ ہوتا ہے اسلام کا زفیر ہوتا ہے اس اسلام کے سفیر نے اپنے آپ کو کیسے اسلام کا سفیر ثابت کرنا ہے ایک اعتدال کی توسط کی راہ جو ہے وہ اس کو دے کر سارے مذاہب جو ہیں ان کے ساتھ درمیان سے اسلام کے تشخص کو کس طرح اس نے ظاہر کرنا ہے یہ چیزیں زلازمی طور پر ہمارے نساب میں شامل ہونی چاہیں بہت شکریہ جناب زدہاری صاحب آپ نے اپنے کیفتی وقت میں سے وقت نکالا جی ناظرین اکرام اس وقت ہمیں لائف کال پر جوائن کیا ہے محتم جناب ڈاکٹر حماد لکھمی صاحب نے جو کہ ایک ماہر تعلیم ہے اور ارسا دراز سے ان تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے اپنا کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں اسلام علیکم جناب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب آپ کو میں اپنے پروگرم میں خوش آمدید کہتا ہوں جیسے کہ آج ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں مدارس کا کیا کردار ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے مدارس کی ہے کہ مجھے تو نہیں پتا کہ آپ کی اب تک کی گفت کو کہاں تک پہنچی ہے لیکن میں یہ اذکروں کہ جو مدارس کا مدارس کے اندر کردار ہے اس کو اس طرح سے دیکھنا ہے کہ یہ جو مدارس ہیں یہ سپیشلائیڈ انسٹیوشن ہیں تخصص کے ادارے ہیں اور یہ تخصص ہے دین کا لہٰذا ان کا جو معاشرے کے پردار ہوگا اور معاشرے کی تعمیر و ترقی میں پردار ہوگا وہ داہر کی بات ہے کہ ان کے اپنے تخصص کے حوالے سے ہی ہوگا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں جتنے بھی سپیشلائیڈ انسٹیوشن ہوتے ہیں اور وہ اپنے اپنے فیلڈ میں جس طرح سے معاشرے میں ترقی کی بات یا اپنا پردار ادا کرتے ہیں اگر اس کا کمپیزن کیا جائے اور کوئی اس طرح سے سروے مرتب کیا جائے تو آپ کو اپنے فیلڈ میں جو سب سے بیف سرویسیز آپ کو ملیں گی وہ مدارس کی ہی ملیں گی یہ میرا یقین ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ بھیم پڑتے ہیں اور پہترین ان کا جو نساب تعلیم ہے صرف ایک چیز کی میں تمہیں سمجھتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں جو اپلیکیشن آف نولیج ہے اس میں وی ان کی کمی ہوتی ہے کافیت تک اس لیے جن کا جو سسٹم ہے مدارس کا وہ ایک روایتی نظام ساتھ جوڑا ہوا ہے اور ان کو جو مواز کے اندر اپلیکیشن آف نولیج یا یوں کہ لیجئے کہ جو پاس بیسک نولیج زیادہ نہیں ہوتا سہی تو ایسے افراد جو دینی مدارس سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور ساتھ ان کا تعلق یونیورسکیوں کے ساتھ بھی ہے اور انہوں نے جو ہماری فارمل اندرسٹیز ہیں ان میں سے تعلیم حاصل کی ہے وہ لوگ اگر مدارس کا انتظام سوال لیں تو میرا خیال ہے وہ کمی بھی دور ہو سکتی ہے جو اپکیشن آف نولیج کے اعتبار سے یا جو معاشرے کی بڑتی بھی رفتہار ہے اس کے حوالے سے اگر ہم کمی محسوس کرتے ہیں تو وہ بھی دور ہو سکتی ہے بہمی تعاون کی راہیں ہموار کی جائیں مدرسے اور یونیورسٹی کے درمیان بہمی تعاون کی راہیں ہموار کی جائیں بلکل یونیورسٹیوں کے یونیورسٹی اور مدارس کا آپ بتائیں کہ آپ اس وقت جو مدرسے کا اپنا ان کا ذاتی جو کام ہے یا جو ذاتی کردار ہے اس حوالے سے آپ کس حد تک مطمئن ہے مدرسے کے اپنے کام سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مدارس بہت بڑا بڑی خدمت سنجام دے رہے ہیں اور اس وقت دینی اخدار جتنی موجود ہیں اور خاص طور میں برنسگیر کے معاشرے کی بات کرتا ہوں اور بالعموم پوری دنیا میں جو جتنی دینی اخدار موجود ہیں اور دینی روایت جتنی موجود ہیں اور دینی علم کی جو روایت سند کے ساتھ جوڑی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑی ہے آپ کے دیوے نالج کے ساتھ یا وہ جو ڈیوائن ٹرڈیشن آف نالج ہے جو الہامی جو ہماری روایت ہے اس کے ساتھ جوڑنے کا سب سے بڑا سہرہ جو ہے سارا کردار تو مدارس کا ہے بگرنا اگر مدارس نہ ہوتے تو یہ میں سمجھتا ہوں کوئی ڈیوائن ٹرڈیشن کے ساتھ اور الہامی روایت ساتھ ہمارا تو رابطہ ہی ملکتہ ہو جاتا ہے مدرسے کا کردار بہت اہم ہے معاشرے کے لیے جب تک مدرسے کا کردار نہیں ہوگا معاشرہ صحیح طریقے سے نہیں چل پائے گا لیکن موجودہ دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مدرسے کو قدامت پسند کہا جاتا ہے اور جیسے کہ مدرسہ پر ٹرڈیشن کے ساتھ اپنی روایات کے ساتھ بہت اس کا گہرا تعلق ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو الزام مدرسے کو پر ڈالا جا رہا ہے کہ مدرسہ قدامت پسند ہے مدرسہ مدرسے کے اندر جدت نہیں پائی رہتی اس الزام کو آپ کے ساتھ تک درست پاتے ہیں جن میرے خیال میں یہ اس ایشو کے دو پہلو ہیں مدرسہ قدامت پسند ایک ایک صدق ہے کہ یہ ہماری جو ان کی دنیا کے ہیں ان کے ساتھ جوڑا ہے اور میرے خیال میں اس کو جوڑا رہنا چاہیے اس پہلو سے اور جو دوسرا پہلو ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں مدرسہ کی تیز ربطات ربطی ہے اس میں جو بڑھ تیوی نوجوان نسل جو اس دیجٹل ورڈ کی پیداوار ہے اس کے جو مسائل ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لئے ایک وی اندرکار ہے وہ وی اندرکار بھی مدرس کے اندر آنا چاہیے اور اس کے لئے انیورسٹیوں کے لوگوں آگے بڑھ کے مدرس کے انتظام میں اور ان کے انکرمیٹیوں کو براؤڈ کرنے کے لئے مدرس کے لوگ معاشرے کے لئے اتنے ہی مفید بنے جتنے اس جدید میں ضرورت ہے آپ کے سمتے اس کی وجہ کیا ہے کہ مدرسہ ستر سال ہو گیا پاکستان کو بنے اب تک مدرسہ جو ہے وہ صفوں چٹائیوں اور پھٹیوں سے ایک کرسی تک کا سفر نہیں کر سکا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس علم کی اس علم کی نویت ایسی ہے اس کو میرے خیال میں اگر آپ چٹائیوں سے اٹھا کے کرسیوں پر لائیں گے تو اس کے اندر بہار ہفتہ کوئی فرق پڑھے گا اس کی جو نیچر آف نولیج ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جائے گی اگر آپ اس کو پرسیوں پر لائیں گے دیکھیں کتابیں پڑھائی جاتی تھی اور جو مہاتل کتب ہیں وہ اصل علم اور روحانی کے دونوں کا مجموعہ تھی اور اس میں جب ہم نوٹس پہ آئے ہیں اور کتابوں کی بجائے صرف اور صرف چند نوٹس پڑھائے جاتے ہیں تو اس سے نہ وہ علمی کہہ رہی پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی وہ سند کے ساتھ جو علمی روایت کے ساتھ جو تمثب تھا وہ بھی کمزور پڑا ہے اور اسی طرح اگر آپ وہ علمی اور انتظامی اور نویت کی جو روایتیں ہیں ان کو چھوٹے چلے جائیں گے تو آپ تو بنیاد تو اسے پرامت پسندی کی بات ہو رہی تھی یہی پہلو تو قابل تحسین ہے مدارس کا کئی اپنی روایت سے جڑے ہیں آپ سمجھتے کہ اس میں اصل تعلیمی نظام کے اندر تبدیلی ہونی چاہیے بھٹی ہو کرسی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اچھا آپ سب آخر میں ہمارا پروگرم کا ختم ہو رہا ہے صرف ایک منٹ کے اندر اگر آپ کوئی تجاویز عرباب مدارس کو بیش کرنا چاہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیوں کے لوگ یونیورسٹیوں کے پڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو مدارس کے اندر کھپانا چاہیے تاکہ مدارس کی education میں ایک وی ان کا اضافہ ہو سکے اور ان بچوں کو یونیورسٹیوں میں علیم دلوانی چاہیے اس طرح سے course registration ہوتی ہے مدارس والوں کے لیے یونیورسٹیوں میں course رکھنے چاہیے تاکہ مدارس کا اور مدارس کا اپس میں coordination پڑے اور یوں ایکسپویر کی اور بین کی کمی ہے وہ دور ہو سکے اور یہ معافی مزید مفید بن سکے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارا سعادہ دینے کے لیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ناظرین اے کرام آپ نے مدارس کے حوالے سے ایک سیر حاصل گفتگو سنی ہے ہم میشہال ایسی سلسلی کو جاری رکھتے ہیں آئندہ جو ہمارا پروگرام ہے اس کے اندر جو مدارس کے مسائل ہیں اور مشاقل ہم ان کو گفتگو کریں گے آپ ہمیں بتائیں اپنا فیڈ بیک دیں کہ آپ کو ہمارے موضوعات اور یہ جو ہمارا سلسلہ ہے وہ آپ کو کس طرح کا لگ رہا ہے آپ ہمیں اپنے جو آپ کی رائے ہے وہ بھی آپ ہمیں بے سکتے ہیں آرڈیو ویڈیو اور میسیج کی صورت کے اندر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے ہفتے اسی جگہ اسی وقت پہ تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی